امت مجموع کی تشکیل ہو گئی ہے اب پیدر پیب احکامات کا سسلہ شروع ہو گیا بے شمار احکامات پھر آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ بکرہ میں بھی آئے ہیں اس کے بعد بھی مدنی جو نصورتیں تھیں جو سورہ بکرہ کے بعد ناظر ہوئی ان کے اندر بھی احکامات کا سسلہ جاری ہو گیا امت مجموع کی نشاریوں میں سے ہیں فمن حج جل بیتا بیتا مرہ پس جو حج کرے اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے فلا جناحہ علیہ ایت توافہ بیہما تو کوئی حج نہیں ہے کہ وہ تواف کرے ان دونوں کے درمیان تو یہ صفہ و مروعہ کے درمیان جو ہم تواف کرتے ہیں جیسے ہم صحیح کہتے ہیں یا وہ پتا ہے کہ یہ حج میں بھی ہے عمرہ میں بھی ہے تو وہ جب شروع شروع میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوا تو صحابہ کلام کچھ ریلیکٹنٹ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقین جو تھے انہوں نے یہ جو صفہ و مروعہ جو پہاڑیاں ہیں ان کے پر کوئی بھتنیاں رکھی ہوئی تھی صفہ کے اوپر عصاف نامی ایک بھتنیاں رکھی ہوئی تھی مروعہ کے اوپر نائلہ نامی ایک بھتنیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ ان کی وہاں جا کے پوجہ کرتے تھے تو صحابہ کلام کے دل میں ایک وہ کراہت سی تھی کہ چاہید پتا نہیں یہ کوئی جو ہے یہ صفہ و مروعہ کے دل میں جو صحیح کرنا ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا انہوں نے اپنی طرف پہ گھڑ لیا ہے تو اس پہ اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یا یہ اللہ کی طرف سے تھا تمہیں ایسا کرنا چاہئے اور جو کوئی خوشی سے کرے تو بے شک اللہ تعالی بڑا کردان اور سب کچھ جاننے والا ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس حق کو جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا ہے اسے لوگوں کے ذریعے کتاب میں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ لانت کرتا ہے اللہ تعالی ان پر ور لانت کرتے ہیں لانت کرنے والے اللہ تعالی کے طرف سے بہت سے فرشتے بھی ہیں اور بڑی لوگ جو نیک نبو بھی لانت کرتے ہیں اس ساری لانتیں ان کے اوپر ہیں سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی واصلہ ہو اپنی انساء کر لی اور بیان کیا جو بھی چھپایا کرتے تھے حق کو بیان کیا جو کافر ہیں اور جو اس حالت مر گئے کہ وہ کافر تھے اصل بات موت کی ہے موت کے سالت میں آتی ہے یہ میٹر کرتا ہے تو کفر کی حالت موت آگئی تو پھر ان کے اوپر کیا ہے تو یہ وہ جو مذہبی تکثیریت کی جو بات کی آتی ہے اس کی بالکل بلکل رد ہے یہ جو بات کی جا رہی ہے جو بھی کفر کی حالت مر گیا اس پر اللہ کی بھی لانت ہے ان ملائکہ کی بھی لانت ہے تمام جہان والوں کی لانت ہے خالقین افیح آ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَطَابِ اللہ تعالیٰ نا حلق کیا جائے گا ان سے عذاب وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ نَا ہی ان کو کوئی مرد دی جائے گی وَالَحُكُمْ الَحُمْ وَاہِدْ یاد رکھو تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے ایک واہد الہ ہے لَا الَحَا إِلَّهُ اس کے سفاق کوئی الہ نہیں ہے الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ وَرَحْمَانُ ہے اور وہی غہیم ہے اَنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ الْنَاسِ تو اب یہاں پہ اب یہ جسے ہم کہہ ستے ہیں کہ آیت العیات اس کے اندر بہت سی نشانیوں جو ہے ایک ہی آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس میں سوچیں گے تو دری بات ہے جو بھی بندہ سوچے گا سلیم فطرت ہے اگر تو اس سے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ ملے اللہ تعالیٰ تو بالکل وہی جو اب نے بات کی تھی کہ یہ جلوائے بے پردہ ہے پردوں میں چھپا ہے بے شک جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَا بِشْقِينَ زمین وَاسْمَانِ بِي تَخْلِیخ مَا ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں نے اٹھایا جو نفع بچاتی لوگ اور جو نازل فمایہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اور دمین کو اس کی مردمی کے بعد زندہ کر دیا وہ بس تا فیہ من کل لدابہ وہ پھلا دیئے اس میں ہر قسم کی جاندار وَتَصْرِیفِ الرِّعَا وَرْحَوَاؤں کے بدلنے میں وَالسَّخَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اور ان بادلوں میں جو خدمت میں لگا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بادل جو ہے آسمان و زمین کے دمیان خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہمارے لئے وہ سارا پوٹر سائیکل جو ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں لَآَيَاتِ اللِّكَوْمِ يَاكِرُونَ اس میں اکل رکھنے والے قوم کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں ان پہ جوور کرے گا اس کے لئے یہ مشکل نہیں ہے یہ پہچاننا کہ یہ سب کسی نے کسی نے تو بنایا ہے اور وہ صرف جو ہے سچا رب اللہ ہی ہو سکتا ہے وَمِنِ نَاسِ مَيَتْ تَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ وہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سواہ اوروں کو مد مقابل اللہ کا شریک بناتے ہیں یُخِبُّونَهُمْ خُبِ اللَّهِ اور ان سے محبت کرتے ہیں ایسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے یہ ہے بات کہ محبت جو ہے وہ سب سے آدھ اللہ سے ہونی چاہیے باقی ساتھ جو ہیں چیزیں جو ہیں اس کے بال آتی ہیں لیکن یہ لوگ کہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنا دی ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں ایسے اللہ سے کہنے چاہیے وَلَذِينَ آمَنُ أَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ اور جو اصل میں ایمان والے ہیں وہ بہت شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہے شدید محبت جس سے ہم جو ہے وہ عشق کہہ سکتے ہیں وہ عشق الہی جس کا ذکر جو ہے علامہ اقبال کی شعری میں ملتا ہے یا ہمارے صوفی کلام میں ملتا ہے یہ ہے وہ عشق الہی عشق یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسا شدید جذبہ محبت کا جس سے اوپر پہ کوئی اور جذبہ نہ ہو اور وہ ذری بات ہے انسان کے اندر کیپیبریٹی جو اللہ نے رکھی ہے وہ ایک ہی خانہ ہے وہ عشق کا خانہ ایک ہی یاد رکھیں محبت تو عورتوں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن عشق ایک ہی اصلی سے ہوتا ہے اس لیے جو لوگ اللہ سے عشق نہیں کرتے تو پھر ذری بات ہے اس خانہ میں پھر کچھ اور ہوتا ہے اس خانہ میں یا تو اپنا سلف ہوتا ہے اپنا نفس ہوتا ہے اپنے آپ سے لوگ عشق کرتے ہیں یا اپنی خواہشات سے عشق کرتے ہیں یا کسی اور جو ہے وہ ہستی سے عشق کر لیتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ سے عشق کرنے والا ہوتا ہے اس سے پھر دنیا کی اور کوئی چیز نہیں بھاتی اور کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے اس جرون العذاب جب وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب ان القوت للہ جمعیہ کہ قوت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری وان اللہ شدید العذاب ارداللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے اس تبرر اللذین جب اظہار بزاری کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھیں دیکھ لیں گے وہ سب کے سب عذاب تو ٹوٹ جائیں گے ان کے تارے تعلقات تو داری بات ہے جن کی پیروی کی تھی وہ بھی دیکھ لیں گے جن جو پیروی کرواتے تھے لوگوں سے وہ بھی اور جو پیروی کر رہے تھے وہ بھی وہ سب کے سب دیکھ لیں گے کہ عذاب جو ہے سب کے لیے ہے اور ان کے آپس کے جو اسباب ہیں وہ سب منکتے ہو جائیں گے اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْرَا کاش کہ ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے ایک دفعہ روٹنا دوبارہ تو ہم کیا کرتے ہیں فاناتا بَرَّعَ مِنْهُمْ تو ہم بھی ضرور پھر جو ہے تم سے رانے برات کر دیتے اپنے پیشفاؤں سے کہیں گے ذریبات لیڈر سے کہیں گے اپنے وہ جو مرشدوں سے کہیں گے کہ کاش پہلے پتا ہوتا کہ تم ہمیں کان لے جا رہے ہو تو ہم بہن پہ تم سے رانے برات کر دیتے جیسے انہوں نے ازار بزاری کیا ہے ہم سے ذریباتہ وہ بھی ادھر اعلان بزاری کر دیں گے اعلان برات کر دیں گے بھی ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ نیک بھی تھے تب بھی وہ کہتے ہیں گے ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے لگو اس طریقے سے دکھائے گا انہیں اللہ ان کے عمال حسرت بنا کر ان پر وما ہم بخارجین من النار اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے اے لوگو کھاؤو اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ ولا تتبیع خطوات شیطان اور شیطان کی پیروی مت کرو انہو لکم ودو ومبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یعمرکم بسوئی والفہشا پیچھے وہ تم کو حکم دیتا ہے برائی اور بہشا تمہیں برائی اور بہیائی کا یعنی شیطان جو ہے اس کا کام یہی ہے وہ تم سے حکم دیتا ہے کس کا ایک تو برائی کا دوسری فہشی کا اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے یہ شیطان کے سارے جو ہے ہتھکنڈے ہیں سادش ہیں جن کو بے نکاب کیا گیا ہے قرآن مجید میں جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو ناظر خمایا ہے اللہ تعالی نے تو وہ کہتے ہیں ہم تو انہی کی پیروی کریں گے اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہمارے اباوجداد تھے یہ ہے بات کہ آنکھیں بند کر کے اپنے اباوجداد کے طریقے پہ چلنا یہ بہت ہی محلک مرض ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے جس سے ہم جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو روایت کہہ دیتے ہیں یہ روایت ہیں میں تو روایت پہ چلنا چاہیے روایت پہ آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا یہی تو دین کا تقاضی ہے یہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے ہماری دادی ہمارے دادا ابو اس نہ کرتے تھے یہ تو نہیں یہ تو دین نہیں ہے دین کیا کہتا ہے دادا اور دادی جو کرتے تھے یا بابا باپ اور ماں جو کرتے تھے وہ دین نہیں ہے جیسے مثال اس کی جو بلاتا ہے انہیں جو کچھ نہیں سنتے سوائے چیح بکار کے یعنی کوئی جانوروں تو اگر بولا رہا ہو تو داری وقت جانور تو کوئی سنتے نہیں ہیں سمم بکمن عومیون فہم لا یاقلون وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ کچھ بھی اقل نہیں رکھتے اس لئے اہل ایمان تمہیں تو یہ انسٹرکشن جاتی ہے تم پلے باندھو کہ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں دی ہیں رسک میں سے واشکرو للہ و اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کرو اس لئے آپ نوٹ کرلو اب یہ انداز ہوئی ہے کہ آپ حومت المسلمہ کے تشکیل ہو چونکہ یہ ساتھ ساتھ اس سٹرکشن جاتا اللہ تعالی دے رہے ہیں ایمان کو دیکھو ان چیزوں کے خیال رکھو ساتھ ساتھ احکامات کا بھی جو ہے نزول ہو رہا ہے اس لئے وہی جیسے انداز ہوتا ہے کہ آپ نوٹ کرو یہ نہیں نوٹ نوٹ دس ٹاؤن جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری باتیں اور بے شک اس نے حرام کیا تم پر مدار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور پکارا جائے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اور پھر جو مجبور کر لیا جائے بھوک سے نہ وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو یعنی یہ نہ ہو کہ حد سے بڑے کھانے میں حرام تو برحال اس حالت میں اس اسطراری حالت کے اندر یہ جائز ہے فلا اثمہ علیہی تو اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ تھوڑا بہت کھا لے یعنی بیسے تو یہ سب جو ہیں وہ حرام ہیں یہ گوشت اور حرام کھانے ہیں لیکن ان میں سے اگر کوئی کھا لے مشکل میں جب خاص طرح پر اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ برحال غفور الرحیم اس شخص کے لئے برحال یہاں پہ اب جو حرام گوشت کے والے سے جو انسٹرکشن آئی ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ رضا نے خون کو حرام کیا ہے خندیر گوشت کو حرام کیا ہے اور مردہ کو حرام کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ ایسپشنز ہیں برحال جو حدیث کے اندر آپ کو مزید تفصیل ملتی ہے خاص طور پر حدیث میں یہ جو جو اس کے علاوہ احکامات آئے ہیں ان کو بھی اب نوٹ کر لیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ جو پنجو والے جانور ہیں چاہے وہ پرندوں میں ہوں چاہے وہ درندوں میں ہوں جو پنجے سے کھاتے ہیں چکار کر کے اور ہاتھ سے یعنی پنجے سے کھاتے ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں وہ بھی حرام ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہ کچھ جانوروں کا بقیادہ ذکر فرمائے ہیں کہ بھی یہ ویسے حرام گدے کا ذکر آتا ہے حدیث میں کتے کا ذکر آتا ہے کہ وہ تو بیسے ہی یعنی الگ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیادہ خود ہی ان کے نام لے دی ہیں اچھا پھر اس کے بعد کچھ ایسے کچھ ایسی ایکسپشنز ہیں ان احکامات کی جو کہ یہاں آئے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کرا دی جیسے فر ایضیمپل مردہ کے والے ساہی ہے کہ مردہ جانوروں سے گوشت جائز نہیں ہے لیکن دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے جانوروں کو مستثنہ قرار دیا ایک مچھلی کو دوسری ٹڈی دل ٹڈی جو ہوتی ہے اس طریقے سے خون یہاں پہ آگئے کہ خون حرام ہے لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خون جو کہ گوشت کے ساتھ لگا ہوا وہ جائز ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے دو خون جو ہے وہ حلال قرار دیا ایک کلیجی کا اور تلی کا گوشت وہ بھی اس پہ بھی خون لگا ہوتا ہے وہ بھی جائز آپ نے قرار دیا اس طریقے سے جو ہے اور بھی تفسیرات آپ کو ملتی ہیں تو میں نے آپ کو سمیہ سمری رکھ دیا کہ جو بھی احکامات ہیں قرآن میں آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اڈیشنز کی ہیں انہلہ زینا اور یہ بات باضح ہو جائے آپ کے سامنے بلکہ بزید آگے بھی بات ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسیت بلکل شارع کی سی یعنی نا صرف یہ ہے کہ وہ وہ صرف ایکسپلین کرنے والے قرآن کو بلکہ وہ جو حد بھی بتا دیں وہ بھی شریعت ہے دین کی شریعت ہے اس لئے اللہ تعالی نے ہوا ہے آتیو اللہ آتیو رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے جس طرح سے اللہ تعالی کو یہ حق حاصل ہے اللہ تعالی نے یہ اپنا یہ جو حق ہے یہ رسول پس علیہ وسلم کو بھی دیا ہے کہ وہ بھی اگر دین کی کوئی بات طے کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی درجہ ہے شریعت کا ہے تو بہرحال اس لئے ہمیں سمجھنا چاہئے خاص طور پر منکنین حدیث اس سوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم تو وہی بات سم مانے کے جو اللہ تعالی نے بیان کی ہے بس آف صلی اللہ کی بات جو ہے وہ حجت نہیں ہے ایسی بات جو ہے کرنا یہ کفر ہے بیشت جو لوگ چھپاتے ہیں اسے ناظر کیا ہے اللہ تعالی نے کتاب میں سے اور لیتے ہیں اس پر تھوڑی سی قیمت بیشتے ہیں دریبات اللہ کی آیات کو ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہی وہ ہیں جنہوں نے خرید دی گمراہی حدایت کے بدلے اور ولا عذابہ بالمغفرہ جنہوں نے مغفرت کو چھڑا اور عذاب کو خرید دیا ہے تو کتران کو سبق کرنے والے ہیں وہ آگ پر یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ یہ کتاب آ چکی اب یہی حق ہے اور بشک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں لفی شکاک باید وشکین بہت دور کی مخاطفت میں ہیں لئیس البر ان تولو جو حکم قبل المشیقی بالمغرب اب دوبارہ دیکھیں لگتا ہے وہ جو پہلے اللہ تعالی نے واضح کر دیا تھا مسئلہ کہ تمہارے لئے اب جو ہے یہی قبلہ ہے خانہ کعبہ اس پہ پھر دوبارہ سے توفان کھڑا کیا یہودیوں نے بھی اور پھر مشکین نے بھی تو پھر دوبارہ سے اللہ تعالی نے یہ واضح کیا کہ لئیس البررہ سے نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ان تولو جو حکم قبل المشیق والمغرب کہ تم مشیق و مغرب کے طرف دیکھے دیکھے صرف یہی ہے اور مال کا خرچ کرنا ہے نیکی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں تو ایمان ان تمام باتوں پر ایمان لے کے آنا دوسرا وآت المال علا خب اور مال کا خرچ کرنا ہے اس سے محبت ہونے کے باوجود زبل قربہ اپنے قریبے وشداروں پر والجتامہ یوتیموں پر والمساکین مسکینوں پر والمساکینوں پر والمساکینوں پر والسائرین اور مغلے والوں پر وفر رکاب اور گردروں کی چھڑانے میں غلاموں کو ازاد کرنے میں وآقام السلام اور نماز قائم کرنا وآت زکاہ اور زکاہ دینا والموفون ابیہدہیم الہ ازا آخدو اور وہ پورا کرنا ہے اپنے اہد کو جب بھی اہد کریں وصابرین فی البحصہ اور سبق کرنا اور ٹٹے رہنا جب مشکل پڑ جائے وزررا اور تکلیف پہنچے وحین البحصہ جب جنگ کی صورت ہو اس وقت جو ان ساری باتوں پورے اترتے ہیں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دعویہ نیکی میں سچے ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیک ہیں نیکی صرف یہ نہیں تم لوگوں نے سمجھ دی ہے اصل بات وہی ہوتی ہے جب کسی بھی امت مسلمہ میں بھکار آتا ہے اور اس کی اخلاقیات جہاں پست ہوتی ہیں تو پھر ان کے نزدیک ظاہر پرستی جو ہے وہ اصل دین رہ جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ رفع ایدان کرنا ہے یا نہیں کرنا اور خاص طریقے سے نماز پڑھنے کے جو بھی معاملات ہیں ہاتھ کہاں باندھیں اوپر باندھیں نیچے باندھیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے حالانکہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ نماز میں خشو ہے یا نہیں ہے نماز میں خشو نہیں ہے اوپر والے پڑھنے والے کی نماز قبول ہے نیچے والے پڑھنے کی سے اتنا قبول ہے اصل بات وہ ہے دھیان ہے نماز کے اندر کے نہیں ہے جو نماز ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے یہ ہے جو چیز مین ہونی چاہیے لیکن ہاں وہ بھی نیکی ہے ضرور زاہری جو عبادت کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی نیکی میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ کل نیکی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسی کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا جائے تو یہ ہے کیونکہ وہ یہودیوں نے کام شروع کیا تو کبلہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ نے بیان دوبارہ دوبارہ سے فرمایا جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ ٹھیک ہے مشرق مگر سب اللہ کے لیے ہیں اصل بات ہے کہ بھئی تم اپنے کبلہ شفٹ کرنا ہے تم نے تو برائیوں سے اچھائیوں کی طرف کبلہ شفٹ کرو تو وہ پہلے بھی اللہ نے ذکر کیا تھا اس بات کا دوبارہ اس کا اظہار فرما ہے خیر اب یہ سلسلہ یہاں سے وہی حکامات کا جاری ہے وہی نوٹڈ ڈاؤن جیسے میں نے کہا تھا کہ پلیز نوٹڈ ڈاؤن وہی اگین نوٹڈ ڈاؤن یا یلزین آمانو وہ لوگو جو ایمان لائے قتبا علیکم ملک کے ساس فی القتلا تم پہ فرض کر دیا گیا ہے کساس جب بھی جو ہے وہ مقتولوں کا جو کساس ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے جب بھی کو قتل ہو الحر بالحر اور کساس کیا ہے کہ قاتل کے بدلے وہی جو ہے اگر قاتل جو ہے وہ آزاد تھا تو اسی کے بدلے اسی کو مارا جائے گا یہ نہیں کہ جناب مارا تو کسی اور نے تھا اور اس چکر میں جو ہے کسی اور کو وہ جو ہے قتل کر دیا جائے والعبد بالعبد اور غلام نے کیا تھا تو وہی غلام جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا اگر والعنسہ والعنسہ اس لیے کسی عورت نے قتل کیا ہے تو اسی عورت کو جو ہے قتل کیا جائے گا فمن نعفیہ پھر معاف کر دیا جسے اس کے بھائی نے ٹھیک ہے اب یہ مقتول کے ورسہ آیا ان کے پاس آکھ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اگر وہ معاف کر دیں قاتل کو تو تو پیر بھی کرو پیر بھی کرنا ہے دستور کے مطابق اس دیت کی اچھا طریقے سے تو آج اس کا پھر دیا ہے خون بہا ہے دیت ہے جو کہ دینی ہوگی برحال یہ ایک آپشن اللہ طرح نے رکھی ہے یہ مقتول کے جو ورسہ ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں یہ حق جو ہے وہ ہیڈ آف دی سٹیٹ کو نہیں ہے جیسے کہ امریکہ کے اندر ہے جیسے کہ ہمارے ہاں بھی کانسٹیوشن میں امیمنٹ کے بعد یہ ڈال دیا گیا یہ ایک سریحن قرآن کی خلاف ورزی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ حق اس کے ورسہ کے پاس ہے تو ذالکا تخفیفم میر ربکم ورحمہ یہ رب کی طرف سے ایک سہولت ہے اور رحمت ہے فمن اتدہ سمجھ دار لوگو اس میں زندگی ہے تمہارا لیے اس کے قانون کے اندر لالکم تتکون تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور خون ریزی سے خاص طور پر یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیز چلتی رہے گی تو آپ کو پتہ سکور برابر نہیں ہوگا تو اگر یہ چیز ہو جائے گی تو خون ریزی ختم ہو سکتی ہے یہ اتنی خوبصورت جو ہے انسٹرکشنز اللہ کی طرف سے تو برحال آج ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ کو یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ اس حکم کو یہ نافذ کر دیں قتل تو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کافر بھی اس کو مانتے ہیں کوئی گیا سے گیا معاشرہ بھی اگر آپ چلے جائیں اس کے اندر تو وہ مانتے ہیں کہ بھی قاتل کو قتل ہونا چاہیے صرف اتنا کرنا تھا کہ بھئی یہ مقتول کے برسہ کو یہ حق دینا تھا اتنی توفیق بھی ہمیں نہیں ہوئی اس حکم کو بھی نافذ کر دیں جو کہ بلکل سٹیٹ فارورڈ اور آسانی سے جو ہے امپلیمنٹ کرنے والا جو ہے قانون ہے ہمارے ہمارے ہم داری بات ہے پھانسی کی سزا ہے اور پتہ نہیں کی جو کچھ ہے لیکن بورسہ کو حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ خون بہت دے کے چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں ہاں عرب نوالک مبارک یہ حکم آج نافذ ہے لیکن یہ ہے کہ امت مسلمہ میں زیادہ تر جو ہے یہ نافذ نہیں ہے تو اللہ ہم آتے ہیں کہ فرض کیا گیا ہے تم پر جب آپ پہنچے تمہیں کسی پر موت انترکہ خیرنل وسیعت کہ اگر وہ چھوڑا جھوڑا ہے کشمال تو اس کی وسیعت کر جائے لیلوالدائینی والاقربین بالمعروف اور والدین اقرابداروں کے لئے دسور کے مطابق حق کنال المتقینی مددکیوں کے اوپر یہ حق ہے فرض ہے فَمَمْبَدْلَهُ بَادْا مَا سَمِعَ اور پھر جس نے بدل دیا وسیعت کو اس کے بعد اس نے سن لیا اسے فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدْدِلُونَ تو بے شک اس کا گناہ ہونی پر ہے جنہوں نے بدلہ وسیعت کو ضریبت ہے وسیعت ہے اس کی پر گواہ بھی ہوں گے تو یہ پھر اقامات پر بعد میں جو قرونِ وراثت ہے اس سے پھر صرف جہے ون تھرڈ مال پر تو رہ گیا اس کا حکم باقی جو ہے جو مال ہے وہ اس کی دسٹیبوشن کا طریقہ کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدْدِلُونَ اس لیے اگر جو گواہ ہیں اس پر انہوں نے بدل دیا اپنے کلام کو تو پھر ان کے پر وقال ہوگا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ نَدِيم بے شک یہ تو ہمیں بیاد ہے یہ کتبہ تو ہمیں بیاد ہے وہ کتبہ جو پہلے گذر چکا ہے وہ تو بھول چکے وہ کوئی فرض نہیں ہے وہ تو ایسی بات ہے اس پر نہ تو ہمیں کوئی ٹینشن نہ نہ پریشانی ہے یہ فرق ضرور ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے وہ دلیگ بات ہے مسلمانوں کی جو بھی اجتماعی فرائض ہیں ان میں وہ چیز شامل ہے اور مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں ان کا یہ فرض ہے لیکن اگر واقعی یہ امت مسلمہ صحیح معنی میں اسلام پر کھڑی ہوتی تو پھر یہ تو مجبور کرتی نا ان حکومتوں کو یہ سکم منافس نہیں کر رہے لیکن وہ تو پرشانی نہیں ہے وہ کتبہ تھوڑی ہے وہ ہمارا فرض تھوڑی ہے تو یہ کتبہ یہ ہمیں یاد ہے یا آیالزین آمنو کتبہ آلہیکم السیام بڑا یہ بھی غریمت ہے یہ بھی یاد ہے تو کتبہ آلہیکم السیام کما کتبہ آلہ لزین آمن کبلکم تو ہے امان والا تم پر روضہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اللہ لکھم تتکون تاکہ تم تقوی اختیار کرو ایامم مادودات اور گنتی کے چند دن تو ہیں یہ ہے جو پہلے یہ روضے جو فرض ہوئے تھے پہلے ایام بیس کے روضے تھے وہ جو چاند کی جو تین جو ہے دن ہوتے ہیں بیچ کے جو مہینے ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کے جو دن ہوتے ہیں وہ دن ہوتے ہیں پیجام بیس وہ پہلے فرض کیا گیا تھے بعد میں خلی ربزان کے مہینے جو ہے وہ فرض ہوئے تو ان کے بارے میں ہمارے تھوڑے سے دن تو ہیں فمن کانا مہم کم مریضا اوارا سفر پھر جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر فائدت من ایام اخر تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں ٹھیک ہے کوئی سفر میں ہے وہ بیمار ہے ٹھیک ہے تو وہ بلکل موخر کر سکتا ہے اور اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينَ اور ان پر جو طاقت رکھتے ہیں روز رکھنے کی تو وہ تو یہاں سے ہی کریں گے جو نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں گے فدیہ دیں گے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ٹھیک ہے فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اسی کے لیے وَعَنْ تَتَوْسُومُ خَيْرُ اللَّكُمْ اگر تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے روزہ رکھنا بارہ پھر بھی بہتر ہے ان کو تم تعلیمون اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بات کو تو یہ ہے جو بات جو فدیہ اس کا دینا ہے ایک مسیم کھانا کھلانا ہے ذریع بات ہے کہ اس کے بعد جب روزہ فرض کر لیے کہ رمضان کے یہ جو حکم ہے اس کو منصور اللہ ترینے نہیں گئے حکم کے اس پارٹ کو وہ اللہ پارٹ جو ہے یام بیس کے روزے والا وہ آپ چیج ہو گیا ہے رمضان کے روزوں سے لیکن یہ جو بات ہے کہ جو نہیں رکھ سکے بیمار ہے بڑا ہے تو پھر وہ ایک مسیم کھانا کھلا دی اس کا فدیہ ہے شار رمضان اللہ ذیہ اندل فیہ القرآن یہ رابط رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا قرآن نازل کیا گیا حدہ للناسی ہدایت لوگوں کے لئے اور اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت ہدایت کے والے سے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے یہ قرآن فرمائے شاہدہ منکم الشہرہ جو بھی اس مہینے کو پائے فل یا سم اس کے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے ومن کھانا مریضا اولا سفر اور جو بیمار یا سفر پر ہو فائدتو منا یا من اخر تو گندی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں یرید اللہ بکم الیوسر اللہ چاہتا ہے تمہارا لیے آسانی ولا یرید بکم الیوسر اور تمہارا لیے مشکل نہیں چاہتا ولی تکملو العدت اور تاکہ تم پوری کرو گنتی کو لتکبر اللہ علا ما حداکم و تاکہ تم بڑائی بڑائی کا اظہار کرو نکول سے بھی اور آپ نے عمل سے بھی اللہ کے لیے اس پر کہ اس نے ہدایت دیئے تمہیں ولی اللہ کم تشکرون اور جو بھی مجھے پکارے گا جو ہے وہ جو اس حوالے سے پکارے گا اللہ تعالیٰ کو تو بے شک اللہ پر ماتے ہیں کہ میں قریب ہی ہوں اس میں اصل میں جو بات ہوئی تھی وہ بیگرونڈ میں ایک واقعہ بھی ہے لیکن یہ بات جنرل ہے جو یہاں پر کی جاری ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بیگرونڈ میں ایک واقعہ بھی تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم روزارت نے کے بعد سو گئے سونے کے بعد اگر اٹھے تو پھر اگر عورتوں سے ہم ابھی ضرورت پوری کریں گے تو پھر یہ گویا کہ غلط ہے اپنے پاس سے صحابہ نے فرزین میں بٹھا لیا تھا حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر واضح بھی کر دیا لیکن یہ ہے کہ یہ بات وہ اپنے دل میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ سے ان کے پاس یہ پوچھنے کے لیے وہ آئے گئے اللہ کیاں ان کی معافی ہو جائے گی اس پر جو جب اللہ تعالیٰ نے بازے تو کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں کلیر نہیں تھا تو وہ ایسا کر رہے تھے تو اس پر وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے گئے کیا مطلب ہماری معافی ہو جائے گئے تو اللہ کہتے ہوں آپ صلی اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو مجھ سے مجھے مجھے بتاؤ نا اپنی مشکل جو ہے تم نے اگر گناہ کیا ہے غلط کام کیا ہے اگر تم سمجھتے تھے تو میرے پاس آؤ آپ صلی اللہ سے کیوں یہ باقی پوچھتے ہو کیا ہماری معافی ہو جائے گی ہاں میں معافی قبول کرنے والا ہوں وَعِذَا أَسَالَا قَعَ عَبَادِ اَنی تو اے نبی صلی اللہ جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں انہوں نے بتائیں فَإِنی قریب میں قریبی ہوں وَجِبُ دَعَوَةَ اَدَّا يَدَا دَعَان میں قبول کرتا ہوں دعا ہر پکارنے والے کی جب بھی وہ پکارتا ہے مجھے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي پس انہیں چاہیے کہ وہ بھی کہنا مانے میرا وَلِي جُؤْمِنُ بِي اور ایمان رکھے مجھ پر لَعَلَّهُمْ يَشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پاریں تو اللہ ہم آتے ہیں کہ بلکل میں قریب ہوں اُحِلَّا لَكُمْ اَلَا لَتَسْتِعَامِ اَلْرَفَةُ اِلَا نِسَائِكُمْ اس پر رہا ترانہ نے پھر اس کو واضح بھی کر دیا کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے روزہ کلات میں جانا اپنی بیویوں کے پاس اس میں کوئی وہ بات نہیں کہ سوگے بات میں جاؤ گے تو حرام ہے ایسا کوئی نہیں ہے هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وہ لباس ہے تمہارے لئے تم لباسو ان کے لئے ذریعہ بات ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جدا کر دے عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنفُسَكُمْ جانتا ہے اللہ کہ تم ان کے پاس جا کر خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے خود ہی سوچا ہوا تھا تو اس لیے جب سوچا ہوا تھا تو پھر کیوں ایسا کرتے تھے خیانت اپنے آپ سے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ایسا کو حکم نہیں نظر کیا تھا فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَعَنَكُمْ جَاؤُ اللَّهُ تَخْتَانُ تُعْبَ تمہاری قبول کیا تمہیں بخش دیا فَالْآَنَ فَاشِرُهُنَّ سو اب تم ملو ان سے وَبْتَغُوْ مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ طلب کرو جو کو لکھتی ہے اللہ نے تمہارا لیے وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ اور کھاؤ پیو ٹھیک ہے بری باتہ تم ان سے جا کے صحبت پوری کرو اور جو بھی اللہ تعالیٰ تمہارا لیے رکھتی ہے وہ حاصل کرو یعنی وہ نسل جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرو وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ اور کھاؤ پیو حَتَّا يَتَبَيَّنَ لَكْمُ الْخَيْتُ الْعَبَيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرَ یہاں تک کہ نمائے حجر تمہارا لیے صبح کی سفیدداری سیادھاری سے فجر کے وقت ٹھیک ہے تو یہ بسکر لیے اس تعالیٰ تھا اصل بات وہی تھی کہ جو ہے بالکل صبح جب وہ جو ہے طلوع فجر کے وقت وقت تک جو ہے یہ روضہ تمہارا لیے ہوگا سُمَّا عَتِمُ السِّعَامَ الَلَّيْلِ پھر پورا کرو روضہ رات تک وَلَا تُبَاشِرِهُنَّ وَعَمُكُمْ وَعَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد او نہ ملو بیویوں سے جبکہ تم اعتقاف کرنے والو مشتہاں اعتقاف کی حالت نے پھر عورت سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے تلکہ حدود اللہ فَلَا تَقْرَبُوحَ یہ اللہ کی تیع کردہ حدود ہیں بس مت کریم جاؤو ان کے قداری کا يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ نَا يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اس طریقے سے وعدہ کرتا اللہ طرح اپنی آیات کے لوگوں کے لئے اِلَا اللَّهُ مِتْتَقُونَ تاکِئے تقویٰ کریں تقویٰ اختیار کریں ڈرین اللہ طرح سے وَلَا تَقُلُوا عَمْوَالَكُمْ بَيَنَكُمْ بِالْبَاطِل اور آپ اس میں دوسرے کے مال حرام طریقے سے مت کھایا کرو وَتُدُلُوا بِحَاءِ الْحُکَامُ اور نہ ہی ذریعہ بناو انہیں حکام تک رسائی کا ٹھیک ہے پیسے رشوت خاص طور پر رشوت کی ممانت آئی ہے تو خیر ہم تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لئے یہ رشوت جو ہے برحال اس میں جو مجبور کر دیا جائے اس کے اوپر تو علماء کا یہی ہے کہ جو فیصلہ ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے اگر وہ دیتا ہے اپنا حق لینے کے لئے تو اس پر تو بابا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اپنا حق نہیں ہے اگر پھر بھی جو ہے زبدستی وہ حق لیا جا رہا ہے تو پھر یہ شرشوت میں آئے گا جسا اللہ انہوں نے کہا اِلْاہِ اللَّهِ انہوں سے پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں کُلْحِيَا مَوَاقِتُ الْإِنَّاسِ وَالْحَج تو میں یہ وہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے اور نہیں ہے یہ کوئی نوکی نیکی کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پچھوارے سے پیچھے سے پھلانگ کر تو یہ وہی بات ہے انسٹرکشنز آ رہی ہیں مسلمانوں کے اس وقت جو مسائل درپیشتے ہیں اس میں یہ بھی وہ نے پوچھا کہ یہ چاند کی طریقیں کی ہیں آپ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے لوگوں کے لئے حج کے موسموں کے معلومات کے لئے ہے کہ موسم کون سے آئیں گے مہینوں کی معلومات ہیں حج کا دومت جالتا ہے تاریخیں کون سی ہیں حج کی وغیرہ وغیرہ پھر ان کے یہ مسئلہ تھا دور جالیت میں کہ جب یہ اپنے گھر سے حج کے لئے نکل جاتے تھے حرام بان کے تو واپس کوئی ضرورت کی چیز لینے آتے تھے واپس تو یہ ان کو برا لگتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ گھر سے نکل گئے ہیں اللہ تعالیٰ گل گیا واپس جا رہے ہیں گھر میں تو وہ پیچھے سے دوار پلانگ کہتے تھے اللہ کہتے ہیں یہ کوئی ایک ہے بات ہے یہ کوئی دین نہیں ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے ولیکن تقویٰ افتار کیا کرو اس طرح کی اُلڑی سیدھی باتیں اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہیں صحیح طریقے سے دروازہ داخل ہوا کرو پیچھے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ سے ڈرتے رہو سلام کہ تم کامے